السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا ایک سو چالیسوہ سبق ہے میرے محترم بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت عطا فرمائی ہے ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ صرف بیان میں بولنے کے لئے یا چند حضور کی سنتوں کو پکڑ کر یہ بولنے کے لئے کہ اس پہ عمل کرو اس پہ عمل کرو اور باقی پوری زندگی چھوڑنے کے لئے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو زندگی ہے وہ دستور حیات ہے اور میں آپ کو بتا دوں آج ہم مسلمانوں کو جتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پتا نہیں ہے اس سے ہزاروں گناہ زیادہ آج یوروپ امریکہ ویسٹ اور ادر جو کنٹریز ہیں وہاں کے غیر مسلم اس پہ ریسرچ کر کر کے اسلام کو ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوروپ میں امریکہ میں انگلینڈ میں آسٹریلیا میں لاکھوں لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ تمہاری میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے وہ تم کو مجھے دیکھ کر اسلام میں نہیں داخل ہو رہے ہیں بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ریسرچ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں میں نے شاید اس سے پہلے کہیں پہ جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ میرے بیٹے نے یوٹیوب کے اوپر سے ایک ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے مجھے دکھایا کہ آسٹریلیا کے اندر ایک ایسی تنظیم ہے ایک ایسی سنسطھا ہے ایک ایسا ٹرسٹ ہے جو پورا نو مسلموں کا بنایا ہوا ہے اور اس ٹرسٹ کا جو بانی ہے وہ ایک نو مسلم پاپ سنگر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ادر جو کنٹریز ہیں وہاں گھوم گھوم کر لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا اور مسلمان بنانا تو میں نے وہ پورا ویڈیو کلیپ دیکھا مجھے اتنا ہارٹ ٹچنگ لگا وہ ویڈیو جس کے اندر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو جو قیامت کے نشانیوں کے بارے میں ہیں وہ پوری حدیث کو اس نے اس طرح سے ایڈٹ کیا جو جو حدیث میں جملے ہے آج کے زمانے میں جو چل رہا ہے وہ پورا اس نے اس کا پکچرائیزیشن بیک گراؤنڈ میں کر کے دکھایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو باتیں بتائی تھی آج کے زمانے میں ہم وائی فائی کے زمانے میں سیٹالائٹ کے زمانے میں ہائی ٹیک ٹیکنالوجیز کے زمانے میں پریکٹیکل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد جب میں نے تحقیق کیا کہ بھائی یہ صاحب کون ہے تو تب میرے بیٹے نے مجھے بتایا بولے اببا یہ انسان وہ ہے جو خود پہلے ایک بہت بڑا پاپ سنگر تھا پھر اس نے اسلام کو قبول کیا اور آسٹریلیا میں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں ان کی جو تنظیم ہے اس سے پچیس لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں جس میں سے سترہ لاکھ ہوئے ہیں جو نو مسلم ہے جو عیسائیت اور یہودیت چھوڑ کر اسلام کے اندر آئے ہوئے ہیں یہ ایسے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کام کر رہے ہیں اور واقعی میں میں بہت ہی زیادہ امپریسٹ ہوا وہ نوجوان سے اس کے بعد میں میں نے اور بھی اس کے بہت سارے ویڈیوز دیکھا جس کے اندر اس نے ایک انٹرویو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے پاپ سنگر تھے جن کا نام تھا وائل ابراہیم وائل ابراہم نام تھا جو ایک ایک رات میں ایک ایک پروگرام جو کیا کرتے تھے اس کے ایک ایک ملین ڈالر لیا کرتے تھے اپنے انڈیا کے حساب سے وہ تقریباً ساڑھے چھے سے ساتھ کروڑ روپیہ ہوتے ہیں ایک ایک پروگرام کے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی سیڈیز وغیرہ مارکٹ میں بکتی تھی اتنے بڑے وہ پاپ سنگر تھے اتنا بڑا ان کا بینڈ تھا اور انہوں نے جو ہے ایک فلیپینین لڑکی سے نکاح بھی کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کا پورا رجحان تھا عیسائیت کی طرف اس لیے کہ وہ لڑکی کیتھولک تھی اور یہ حضرت مسلمان تھے لیکن وہ اسلام ان کا صرف نام کے پورتہ باقی رہ گیا تھا اور یہ خود فرماتے ہیں میں نے ان کا پورا ڈیٹیل میں انٹرویو دیکھا آپ لوگوں کو بھی دیکھنے کا ہے تو آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر وائل ابراہیم کا انٹرویو یا وائل ابراہیم نے کیسے اسلام کو دوبارہ سے ایکسپٹ کیا کس طریقے سے انہوں نے ہاو ہی چینجڈ ہیز لائف آفٹر لیفٹ ہیز سنگنگ آنڈ سنگنگ بینڈ تو آپ کو وہ پورے ڈیٹیلز اس کے اندر امی لیں گے اس میں انہوں نے بتایا کہ میری زندگی کیسے چینج ہو گئی ہے اور میں یہ اسٹوریاں کیوں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو آج یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے پاکستان کے اور ادر کنٹریز میں جہاں جہاں پہ بھی ہمارے مسلم نوجوان جن کو ہندی اردو سمجھتی ہے جو میرا انٹرویو سنی جو میرا اصلاح معاشرہ کا سبق سنتے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ پیارے بچوں پیارے نوجوانوں آگے جو ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے جس میں ہمارے نوجوان جس ویسٹ کو جس یورپ کو جس امریکہ کو جس آسٹریلیا کو اپنے لیے رول موڈل سمجھتے ہیں تم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور وہ اسلام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں میں تم کو فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم کدھر جا رہے ہو اور وہ کدھر آ رہے ہیں اور یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ہندوستان کے جو مسلم نوجوان ہیں جو ہمارے ہندوستان کے کچھ خان ایکٹرز کو جو خان بھیکاری ایکٹرز ہیں جو ساٹھ ساٹھ سال کے بڑے ہو چکے ہیں جن کی ڈھیریہ نکل چکی ہے جن کے ٹکلے ہو چکے ہیں ان بھیکاریوں کو اپنا رول موڈل سمجھتے ہیں تو ہمارے وہ نوجوانوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو جن کو تم جن شیطانوں کو اپنے لیے رول موڈل سمجھ رہے ہو وہ تمہارے رول موڈل نہیں ہیں دیکھو دنیا میں لوگوں کی زندگیاں کیسے بدل چکی ہے اور کیسے کیسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ہدایت دی تو وہ جس لائن میں تھے جن کے بڑے بڑے بینڈ تھے جن کی بڑی بڑی کمپنیاں تھی جن کی بڑی بڑی بڑے بڑے ڈانسنگ اور میوزک کے انسٹیٹیوٹ تھے وہ تمام چیزوں کو لات مار کے آج وہ دین کے راستے پہ اور ایمان کے راستے پہ کیسے چل رہے ہیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ میرا مقصد ہے کہ ہمارے نوجوان ان بھیکاریوں کو اپنے ریال رول موڈل نہ سمجھے یہ زینہ کار یہ شرابی یہ حرامی یہ خبیص یہ رات دن سالے گناہوں کے اندر غرق یہ جتنے بھی انڈیا کے خان ہیں یہ سب حرام خور اور یہ سب زینہ کار بدکار ہے یہ بس دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کا ان کو اپنے لئے رول موڈل نہ سمجھو ورنہ ہمارا آج حال یہ ہے کہ جس کے آنگ پہ 35 کلو وزن ہے ہمارے مسلم نوجوانوں کا تو وہ بھی ایسا چھاتی تان کے راستے سے چلتا ایسا ایسا لگتا جیسا اس کے دونوں ہاتھ کے اور فصلیوں کے بیچ میں ایک لکڑی لگائی بھی ہے کیا معلوم اور لگتا تھوڑا سا ہوا تیز چلی تو اڑھ کے جاتا کیا نہیں کیا معلوم بلکے یہ نیکاریوں کو اپنے لیے رول موڈل مت سمجھو دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں دنیا کیسے چینج ہو رہی ہے تو تو یہ جو وائل ابراہیم تھے وہ اپنے لیے سب سے بڑا جو رول موڈل لیزلی چونگ بول کے ہانگ کونگ کے بہت بڑے سنگر تھے جو ہمارے پورے ایشیا میں ان کو ایشیا کا مائیکل جیکسن کہا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کو سنگنگ کے اندر دس سے زیادہ گولڈ سانگس آوارڈ مل چکے تھے اور سنیکڑو آدھر آوارڈ مل چکے تھے وہ آدمی ایسے تھے کہ جن کی جو ایک 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 پروگرام جو کرتے تھے اس کی فیس دو دو تین تین ملین یہاں تک دس دس ملین ڈالر کے اندر لیا کرتے تھے ہائی فائی ایک دم زندگی تھی تو یہ وائل ابراہیم چاہتے تھے کہ ان کا جو رول موڈل ہے لیزلی چونگ اسی کی طرح سے ان کا بھی بینڈ دنیا کے اندر فیمس ہو جائے تو یہ خود کہتے ہیں بیوی تو ان کی آلرےڈی کیتھولک تھی ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا بس برائے نام جو ہے یہ مسلم رہے گئے تھے اچانک ان کو اطلاع ملی کہ ان کا جو رول موڈل ہے جس کو یہ اپنے لیے سب سے بڑا نمونہ سمجھتے ہیں جس کے جیسا بننا چاہتے ہیں اس کی ڈیت ہو گئی انہوں نے جب تحقیقات کیے تو پتا چلا کہ ہانگ کونگ کے اندر ایک بہت بڑا مینڈیری ان اورینٹل ہوتل ہے اس کے چوبیس وے فلور سے جو لیزلی چونگ ہے اس نے خودکشی کیا اور نیچے روڑ پہ گر گیا اور اس کی موت ہو گئی یہ واقعہ ایک اپریل سن دو ہزار تین میں ہوا تھا تو یہ جو وائل ابراہیم ہے جب ان کو ریزن پتا چلا کہ اتنا بڑا سنگر ایک ایک رات کی جس کی انکم ہمارے انڈیا کے حساس ساٹھ ساٹھ اور ستر ستر کروڑ روپیوں کی تھی دنیا کی ہر چیز جس کو آویلیبل تھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی اگر اس کو پاپیولر ہونا تھا تو اتنا زیادہ وہ پاپیولر تھا کہ اس کی ایک ایک جھلک دیکھنے کے لئے لوگ طرز جایا کرتے تھے سب کچھ اس کے پاس میں تھا پھر بھی اس نے خود کشی کیوں کیا جب دوسرے دن نیوز پیپرز کے اندر اس کا سوسائیڈ نوٹ چھپا تو اس میں لکھا ہوا تھا ای سوسائیڈ نوٹ سینگ دیٹ ہی 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 بین سفرنگ پروم دیپریشن اور اس وقت میں ان کی عمر صرف اور صرف پیتالیس سال تھی پیتالیس سال کی عمر میں اتنا پاپیولر ہونے کے باوجود مال و دولت ہونے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود اس آدمی کے پاس جس چیز کی کمی تھی وہ تھا سکون وہ تھا اتمنان وہ تھا چین اس لئے ڈپریشن کا شکار ہو کے اس کو اس ہوتیل کے چوبیس وے فلور سے زمین پہ خودکشی کرنا پڑی تو وائل ابراہیم کہتے ہے میں پریشان ہو گیا میں ہل گیا سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس آدمی نے خودکشی ڈپریشن کی وجہ سے کی سب کچھ ہونے میرے پاس پہلے سے تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی میرے پاس تو پہلے سے محمد الرسول اللہ تھے لیکن میں ان کو فالو نہیں کر رہا تھا اور اس کے پاس میں نہیں تھے باقی پوری دنیا تھی اس لئے وہ ڈپریشن کا شکار ہوا تو وائل ابراہیم کہتے ہیں ان کی بیوی ان کو چرچ میں لے کر گئی وہ اوپر جب پانچ وقت کی نماز فرض ہے تو مجھے یہاں پہ پریئیر کرنے کی کی ضرورت ہے وہ واپس اپنی بیوی کے ساتھ میں اپنے گھر پہ آئے اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے کان ہے کون سی جانب ہے مجھے عضو بھی نہیں یاد تھا کیتھولک تھی بولے میں اپنے روم میں آنے کے بعد میں بات روم میں گیا اپنا چہرہ دھویا ہاتھ دھویا پہر دھویا اور اس کے بعد میں مجھے کچھ پتہ نہیں قبلہ کدھر ہے میں ایک طرف چہرہ کر کے جو ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے کتنے سجدے کیا کتنے رکو کیا کتنی رکھاتے کچھ پتہ نہیں بھولے مجھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑے میرے جو رول موڈل تھے لیزلی چون اس کی موت کو میرے ہدایت کا ذریعہ بنایا اور اس کے بعد میرے محترم مضروق آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری رکامی چیزیں دیکھتے ہوں گے نئے نئے فلموں کے ٹریلر دیکھتے ہوں گے ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کے سرچ میں وائل ابراہیم کی سپیچ اور انہوں نے کیسے اپنے زندگی کو چینج کیا ذرا وہ بھی دیکھو اس سے بھی عبرت حاصل کرو آج وہی آدمی پوری محنت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے سب کچھ چھوڑ دیا اس نے اوریجنل جو رول موڈل تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآل ان کا طریقہ اختیار کیا اور دنیا کو بھی آج ان کے راستے پہ لا رہا ہے تو یہ لوگ ہیں ہمارے لئے نمونہ جن کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے یہ کیا ہے ہم لوگ جن کے پیچھے بھیکاری سالے انڈیا کے یہ چلانے والے کٹورے ہیں ان کی تو صورت کو نہیں دیکھنا یہ رول موڈل نہیں ہے اس لئے میرے پیارے نوجوان میں خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل سے ریکویسٹ کروں گا کہ یاد رکھو اپنے آپ کو بدلو چینج کرو آج پورا یوروپ آسٹریلیا آج پورا ویسٹ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لئے جھکا ہوا ہے اور خدا کی قسم ایک وقت وہ آنے ہی والا ہے دنیا میں انقریب جو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ رومت تیرے باپ کا لائے ہوا یہ دین دنیا کے ہر کچھے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا وہ دن بہت قریب ہے میرے مہترم بزرگو اس لئے بس ہم کو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا ہے اپنی زندگیوں میں بھی ان کی زندگی کو لانا ہے اور یہ 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 نصارہ کے جو دن ہے ویلینٹائن ڈے اور پتہ نہیں کون کون سے ڈے یہ ہمارے لئے نہیں ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنائیں اور دعا کرنا پچھلے ایک ہفتے سے میں بخار خاصی زکام سے بہت شدید طور پہ مبتلا ہوں میں تو اپنے طور پہ دعا بھی کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے آپ بھی تھوڑا سا دعا کرے ہو سکتا آپ میں سے کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہو